بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی ناظرین ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سوال اس وقت نہ صرف کروڑوں پاکستانیوں کا بلکہ دنیا کے ترقیافتہ ممالک کا بھی ہے کیوں ہے اس کا میں کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے اب تک جو امداد کی کوشش ہوئی کتنے پیسے اکٹھے ہوئے جو جنیوہ کانفرنس سے ابھی آپ کو پتا ہے جو پیسے کیا ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے کیا یہ جو امداد سے پیسے ہیں ان سے کوئی پاکستان میں مہنگائی کام ہوگی آٹا ملنا شروع ہوگا کیا باجوہ رجیم آپریشن ابھی تک چل رہا ہے حالات کچھ بدلے ہیں یا نہیں کچھ فیصلے ابھی جنرل آسیم باجوہ صاحب نے سوری آسیم منیر صاحب نے ریورس کی ہیں ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کھیل جو اسٹیبلشمنٹ جان بوچ کر خیبر پختونخواہ میں کھیل یہ کہ آٹا انہیں نہ دیں تاکہ پنتالیس سو تک ہو جائے وہاں مارا ماری ہو پنجاب میں بارہ سو کا کرے یہ گیم بڑی خطرناک ہے عمران خان کو غیر مقبول کرنے کی کوشش میں یہ بنگالیوں کے ساتھ جو کرتے رہے وہ کر رہے ہیں یہ بیک فائر ہو جائے گا گندم ایمپورٹ نہیں کرنے دی یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا جان بوچ کر یہ سکرین شاٹ دیکھیں شہباز شریف کے اس وقت اب یہ گیم کھیل رہے ہیں مجھے برازیل اور سری لنکا بار بار یاد آ رہا ہے رجین چینج آپریشن زور و شور سے انہوں نے کیا ہے انہوں نے اپنی آخری کوشش کیا یہ ویسے تو جز دن پریس کانفرنس اس دنی معاملات سارے سامنے آ گئے تھے لیکن چلیں اب آگے آگے کی طرف چلتے ہیں خبر سنے ہندوستان جاپان کو کراس کر کے دنیا کی تیسری بڑی آٹو موبائل گاڑیاں موٹسیکل بنانے والے مالک اور یہ تین ہزار کے قریب کوئی حرام خور ہے ٹوٹل اچھل رہے ہیں کہ امداد مل گئی نو ماہ مہینے پہلے افغانستان کو امداد دے رہے تھے اب کوئی ملک رہے تو نہیں کہ اچھا سے منگل اور لخ ٹوٹل آٹھ ارب ستاون کروڑ میں سے سات ارب ستر کروڑ ڈالر کرزا ہے باقی ستاسی کروڑ امداد ہے یہ ہے سارا معاملہ ڈالے لڑیاں اس پر لگائیں دھول کو ڈنڈا یہ بیانیاں کیا بنا رہے ہیں کہ یہ سارا ہمیں جی امداد ملی ہے امداد ایک ارب ڈالر بھی نہیں لوکل سہولتکاروں نے ریجیم چینج کی باہر والوں کے کہنے پہ انہوں نے بھیک ان کے مو پہ بھی نہیں ماری تمانچے مارے کیسے یوکرین کو کتنے دیئے پچاس ارب ڈالر انہیں جس کے لئے سوارا ملک انہوں نے کدھر بجوا دیا ایک ارب بھی نہیں دیا انہوں ٹوٹل سونہ ارب ڈالر کٹھی کرنے کا پلان بنا گئے تھے ستاسی کروڑ ڈالر انڈال ملی یہ جو سات ارب ستر کروڑ کے قریب جو ڈالر ہے یہ ورلڈ بینک کا دو ارب ڈالر اس میں کرزہ ستمبر میں اپروو ہوئے ہیں اور ایشن ڈیویلپمنٹ بینک نے دھائی ارب ڈالر ان کو اکتوبر میں اس وقت وعدہ کیا تھا اعلان کیا ہوا تھا اس سے بھی کام کر کے انہوں نے ڈیڈ ارب ڈالر اب کر دی ہے پہلے سے تسلیم شدہ کرزے سعودی ارب نے تین ارب ڈالر کا اعلان وہ بھی ستمبر میں کیا ہوا تھا جو آج ہمارے چیف صاحب تین ارب سے چار ارب اور ڈیڈ کروڑ کے پچاس کروڑ اوپر لے ہیں یہ سارے کرزے پہلے سے اپرووڈ ہیں اس وقت اوام میں اپنی ننگی عزت بچانے کے لیے پھر اچھل اچھل کر خبریں دوبارہ چلائی جا رہی ہیں ایشن ڈیویلپمنٹ بینک ورلڈ بینک وہ سارے پڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ریکارڈ میں میری ویب سائٹ پہ پڑا ہوئے سب کچھ ڈڈورہ پیٹرے ستاسی کروڑ ڈالر ٹوٹل امداد جون دوزار تیس میں بر آرب ڈالر نے کرزہ دینے ہیں کتنے چار اشریہ پانچ ارب ڈالر یہ حقیقت ہے ایک مہینہ کی امپورٹ کے برابر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ امداد پلس جسے آپ کہہ لیں یہ بچا تو لے گا ڈیفورٹ کسی حد تک یہ جو سوچ رہے ہیں جہلوں کی دنیا میں رہتے ہیں ایل سی کھول کے دکھا دے پھر ڈالر کا ایکسچینج ریٹ اور مسنوعی طور پر ابھی آئی ایم ایف نے کو کہہ دیا پابندی بلاو تیس جون دوزار تیس کو پٹرولیم پچ پر پچاسی ارب ان کے پاس کٹھی ہو جائے گی ڈیزل اس کی لیوی بتیس سے بڑھا کر پچاس روی لیٹر نہیں کرنا ہوگا اصل صورتحال تب کلیر ہوگی جب جنرل آسم منیر صاحب چین کا دورہ کریں گے یہ بہت اہم با آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت کیونکہ چین دنیا کا ایک واحد ملک ہے جس کے پاس سرپلس پیسہ پڑھا ایک تو یہ چیز لیکن چین پاکستان سے شدید ناراض ہے رجیم چینج آپریشن میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والمک چین ہے پاکستان کے بعد آپ اگر پڑھیں وہ ڈینیل میرکی کی نو اگزٹو پاکستان کلیر لکھا ہے امریکہ پاکستان کو نہیں چھوڑے گا چین کے ساتھ دور کرے گا اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو کسی اتاکہ کامیاب اس کی بڑی وجہ کیا ہے جنرل باجان جاتے ہو کہ جی امریکی اتحار بڑے اچھے ہیں چین کی اتحار امریکہ کو فوق کی پھر ایک پورا ہفتہ امریکہ کا دورہ لگتار اس کے بعد پھر چین نے پاکستان کو رگڑا لگایا تاریخ میں پہلی مرتبہ کانفرنس میں نہیں بڑایا خلا میں جانے کا پروگرام وہ افریقہ کے ان ممالک کو لے گئے پاکستان کو نہیں لے گئی بارڈر کی کشیدگی ہندوستان کے ساتھ تھی انہوں نے جا کے انہیں کانفرنس میں بلا لیا تعلقات بنائے ہمیں نہیں بلایا تمام اہم معاملات میں پاکستان کو بری طرح اگنور کرتے ہیں دورے کینسل وہ بڑے لمبی چھوڑی لسٹ ہے میرے ویلوکس پڑے ہیں اس پہ پاکستان واضح طور پر امریکہ کے کیمپ میں گیا جنرل باجوا کے ساتھ یہ سب کو پتہ ہے امریکہ اور پاکستان کی قربتیں بڑی چین کے ساتھ دوریوں ہوئیں چین براہراس معاملات میں دخل نہیں دے تو ان کی ایک پولیسی ہے بیک فٹ پر کھیلتے ہیں ابھی سلاب کی مد سے دیکھ لیں کتنے دیں انہوں چار سو پچیس ملین جوان نو کروڑ ڈالر بھی نہیں ملتے سلاب میں لقصان کتنا ہوا پچیس ارب ڈالر ارب کا مطلب پتہ ہے آپ کو فرانس جیسا ملک پاکستان کو ایک کروڑ دے گا جن کے ساتھ آپ کا تلق کیا رہا ہے وہ ایک جماعت کے پیچھ آپ کو پتہ ہے سارا اور اترہ حمالی ہے ایسے اونچی شیعت سے میٹھی دوستی صرف نو کروڑ ڈیفالٹ کا خطرہ اس لیے بھی بڑھا ہے چین پیسے دینے سے انکار کر رہا ہے اور یہی سب سے ہے معاملہ دیکھیں چین جو ہے جنرل آسمونیر کے اس دورے پر تیہ ہوگا کیا دیتا ہے کیا نہیں سعودی بادشاہ شہزادہ محمد مسلمہ وہ پتہ نہیں کیا شکار کھیلنے کسی علاقے میں ایک خیمے کے اندر بیٹھے ہیں شکار والے کپڑے بھی باقی فوٹو بنے ہوئے ریکارڈ میں لگانے کے لیے شاید کتنے پیسے دے رہے ہیں بڑا اعلان دس عرب دے رہے جی وہ ہم لگائیں گے سعودی عرب کہہ رہا ہے جتنے بادشاہوں کے ہوتے ہیں بادشاہ لوگ ویسے تو نہیں کہتے نہیں مرضی ہوئی دے تھے مرجن کا آج رات کوئی واپس کرو سارے کیا بھی تھا نرکا بھی تھا متعددہ عرب آمارات نے بھی امانت دیتا ہوئے ڈیڈ عرب جو انہوں نے نکلوائی تھی اس میں بھی آج تصویریں شسویریں تو بن گی ہوں گی یہ وہی پیسے ہیں جو واپس انہوں نے دیئے ہم نے واپس کیے متعددہ عرب آمارات نے ہمیں کہا دوبارہ ادھار دینے کا وعدہ کر لیا چین کے ساتھ دورے پر یہ باتیں ہوں گی کہ تین عرب ڈالر جو پڑے ہوئے ہیں وہ میں برائے مربانی خرچ کر دے فرانس نے جو دیئے ہیں جو باقی جو نے باقی لوگ تیرے وعدے کا میں نے کیا ہے تبار پروجیکٹس میں اثارے اور اس حکومت کو جو وزیراعظم اپنی تقریر میں یہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے ایک پائی کی کرپائی کی ہی ایسا کرپشن ہوتی نہیں لوگ وہ یقین پھر بھی نہیں کر رہے ہیں پیسہ وہ کسے دے رہے ہیں حلال ایمر کو یا انٹرنیشنل ایجنسیوں کو وہ خرچ کریں زلزلے میں یہ لوگ ورداتیں کر چکے ہیں کٹے ہوئے بازو نہیں چھوڑتے یہ لوگ یہ معاشی ایمرجنسی لگا کر لوگوں کے اساسے منجمت کرنا چاہتے ہیں بینکوں میں یہ منصوبہ ایساکڈار بنا رہے ہیں اسی لئے بڑے بڑے جن کے پیسے پڑھیں بہت سرد لوگوں نے نٹا ہے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آگئے سلاب جب آیا تو سارا گاؤں ہو جڑ گئے مراسی ایک درخ پہ بیٹھ گیا چال کر وہاں اس کے پاگل ہو رہا میاں صاحب نیچے سے گزرے لنگی اچھی کی ہوئی ہاتھ میں پکڑے ہوئے سمان اپنا وہ چھوٹی مڑے دیکھ کر غصہ کہے بھاگتے ہوئے مرد اور عورتیں بچن کی تکالیف دیکھ کے یہ کیش کروانے گئے ہیں لاشوں کے صداگر پہلے جنوبی وزیرستان میں کے پی میں کرواتے رہے پھر پچتر ہزار شہادتوں کے ہوئے ڈالر کٹھے کرتے رہے اب سلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے خون اور پسینے اور ان کی میتوں کی لاشیں ان کے لینے پیسے کیش کروانے جا رہے ہیں بلوچستان نسن کیا کیا گاڑیوں کی کیم گاڑیاں کتنے کی بنتی ہیں بارہ کروڑ کی ایک گاڑی ایک سو ساٹھ گاڑی لے کر رہے ہیں انیس سرب روپے کی گاڑیاں کہ رشوت میں دیں گے ایم پی ایز ایم این ایز کو اپنے صافیوں کو ججز کو جنرلوں گے ان سب کو بانٹ دیں گے ان کو دیں گے جن کو لوٹے ان کے بنیں گے وہ مہنگی ترین بلٹ پروف گاڑیاں ائر کنڈیشن اندر لگے ہوئے تاکہ عوام غصے میں آئے تو کم از کم چھپنے کے کام تو آئے اب اس ہی میں ہی کام آئے گی فریج بھی اندر ٹی وی بھی اندر بطلب کوئی ظلم کی انتہا ہے خدا کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں امداد ملی کتنی ہے آٹھ ارب ڈالر امداد ہے چھے ارب ڈالر اس میں سے کرز ہے جو ستمبر میں اپروو ہوا یہ آسان الفاظ اب تک جو ملے اس میں سارا کرز ہی ہے امداد تو مو پھلی ہوں جتنی امداد ہے کتنی ملی ہے جتنا ان کا خرچہ میں آپ کو بتاتوں کریں گے اگلے الیکشن کا خرچہ نکلے گا ان کی دی ہوئی رشوت امیدواروں کو ریجیم چین میں جو واپسی اپنے پیسے لے رہے ہیں عدالتوں کے خرچے پوری ہو جائیں گے جتنا نقصان عمران خان کی حکومت ان کا کیا کاروبار بند کی وہ سارا پورا ہوگا اگلے الیکشن کی ساری تیاریاں کریں گے خریداریاں کریں گے جو لگے گا سب کچھ لگائیں گے اس پر دلیا سیمنٹ فٹیلائزر سے لے کر پیزا بنانے والا سب کے خرچے نکل آئے ایک دو محلات یورپ میں بنا کے اگلے علاقوں میں چھٹیاں یورپ میں بنانے جائیں گے یہ وہی لوگ ہیں اور یہ ہے وہ پرانا پاکستان ایک وہ نیا بھی ہم نے دیکھا جیسے نیا نیا کہتے تھے ہم نے دیکھا تھا میں کیا تھا کوئی بھوکا نہ سوئے میں نے خدا کی قسم خود بنائے ہیں لوگوں ویڈیوز فٹ پات پر پڑے مزدور خود آکے ملتے تھے پوچھا کھانا ملتا ہے بالکل ملتا ہے شہر شہر گھاڑیاں کھانا لے کے جاتی تھی وہ عمران خان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے عام کھا کے کھانے کی کوالٹی چیک کر کے خود کھا رہا ہوں مہنگائی بڑی سبسڈیز دے دی جب کرونا ہے لوگوں کیش دینے شروع ہو گئے عزت احترام اس مرتبے کے ساتھ یہ وہی اعتماد تھا کہ آج جب وہ نیچے بلاول بیٹھا ہوا تھا اوپر عمران خان کی اس پر چل لیتی ویڈیوز ٹیلی تھون کی کانفرنس یہ وہی اسی عمران خان کو یہ مائنس کرتے ہوئے سوچتے رہے گئے وہاں دنیا اس کو ضربیں دے رہی ہے ان کے سر کے اوپر ویڈیو چلا کے وہ دکھاری دنیا پھر یہ لوگ آئے رجیم بدلی لٹیرے کٹھے ہو گئے تجربہ کار آگے جی ایک پینتیس سال کا تجربہ دوسرا پچھتر سال کے اسٹیبلشمنٹ مہنگائی کریں گے ختم دودھ شہر کی نیرے میں آئیں گے بہترین ایڈمنسٹریٹر لائیں گے بہترین وزیر خارجہ لائیں گے خوشالی ترقی کا دور ہوگا ہوا کیا لٹیروں نے سارا مال لوٹ کے اوپر سامپ بن کے بیٹھ گئے نالائک ناہل جاہل نکھٹو نکارا سارے کے سارے تباہی کے دہانے پر لے گئے ایک نئی داستان رکم کر گئے چھوٹی سی خبر آپ نے سنی ہوگی جس نے دبال یہ نکلنے نہیں دینا میں نے اپنے ٹوٹر بھی لگائی فیس بک پہ لگائی لوگوں کو بھی بتایا بڑا ایک تو ویڈیو اچھی خاصی فیس بک پہ لوگوں نے بڑی شیئر کی اس پہ چھوٹی سی خبر تھی بظاہر جرمنی نے پاکستانی تاجروں کا ویزا رجاکتے میں جانتا ہوں کہ میں نے اسٹریلیا میں اس پہ بڑے پروگرام کی میڈیا کے وہ چھتالیس چھہلیس سرکان عراقین ان کے ساتھ کی ہیں وہ خود خبریں یہ لگا رہے ہیں آج کل امداد کی دو نمری کی یہ دورہ کتنا فائدے میں چمپو چمارٹ جو ہیں ان کو مال ملتا ہے نا پیسہ ملتا ہے پلوٹ ملتے ہیں لاہور چیمبر آف کومرس میں ایک مہینہ پہلے جائیں سیالکورٹ جائیں پشاور جائیں وہاں محفلیں لگی ہوتی تھے خوشیوں کی محفلیں کیونکہ ایک سپورٹر خوش تھا اس کا مال دنیا بھر میں جا رہا ہے ڈبل ڈبل شفٹے لگ رہی ہیں مزدور باہر ملتے نہیں تھے لگانے تین تین چار چار گناتاً خواہ دیتے تھے ہم میں خود خدا کی قسم کرتا آج لاہور سیالکورٹ چیمبر آف کومرس جائیں جیسے ماتا ہوں گو ایسے بچھینویں ہیں ایسے جیسے وہ پھوڑی کہتے ہیں پنجابی میں وہاں سوک کا علم دست دست کنٹینر فسے ہوئے کسی کے جرمنی میں آٹھ کسی کے کہاں تجارتی میلہ جرمنی میں ابھی جو لگنا تھا بہت بڑا کروڑوں عربوں کے آرڈرز وہاں سے ملتے ہیں یہ معیشت کا پیہ چلتا ہے تاجر سامان کا اللے کا نمونہ دکھاتے ہیں لوگوں کو یہ دیکھیں ڈالر مشہوری پاکستان کی علاق اپنی مسنوات علاق بکھتی ہیں مزدور کو فائدہ علاق اس دفعہ جرمنی نے اس تجارتی میلے سے پہلے نے کہا ویزید رجیک کر دی انہیں خطرہ تھا آپ آرڈر نہیں پورے کر سکتے آپ کاؤسٹو کاؤسٹ نہیں پورا کر سکتے ہمارا گاہ خراب ہوگا ہمارے ملک کی بدنامی جرمنی نے کہا وہ آپ کی تو بجلی نہیں پوری ہو رہی جتنے گئے پروڈکٹ آپ دے رہے اس سے زیادہ تو آپ کی کاؤسٹ ہے جاؤ جا کے بات کرو اس سے جنہوں نے یہ ریجیم چینج کی ان کے دروازے پہ جا کے رو جو تاجر رو رہے ہیں میں آن سکتا ہوں ادھر کیوں روتے ہو جا کے رو جہاں رونا چاہیے یہ پاکستان کے مزدور کا ایک فیکٹری پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گھروں پر نقصان ہوا ہے یہ کوشش کر تحریک انصاف کو ڈنٹ تحریک انصاف کو کیا فرق پڑھنے ہے الیکشن کمیشن ابی عمران خان اصد عمر فواد چوہدری کے قابل زمانت ورنٹ میں آسنا ہوں سپریم کورٹ نے انہیں اجازت دی اندازہ کرے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں وہی سہولتکار ان کے ساتھ ملے میں نہ مانے تو پکڑ کے جیل میں ڈالو اللہ کریں ڈالیں عمران خان کو جیل میں خداگی قسم ترخواستوں کی زمانت میں کہتا ہوں یہ کسی طرح عمران خان کو ایک دفعہ گرفتار کر لیں میری دل کی خوش وہ چیف جسٹس آپ کہتا ہے جی ریلوے کو بہتر کریں پٹڑیوں پر چلتی ریلوے نظر آتی ہیں بڑا اچھا بزرگ نظر نہیں آتے چیف صاحب ڈکیتیاں مارے ہیں بزرگ بچوں کو اپنی عورتیں دے رہی ہیں زیار اپنے بچوں پتہ نہیں کون سی اینک اب لگاتے ہیں سب رانگ نمبر سب کے سب رانگ نمبر کیونکہ ملک میں عمران خان کا جو مقابلے کا ایک تاثر تھا انہوں نے اس کو توڑنے کے لیے جہانگیر ترین علیم خان سرور چودری ان جیسے لوگوں کو لائے پنجاب کے جو مختلف بڑے بڑے آزادانہ سی ایس ای لیڈروں کا لرمائنگ الیکشن اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی الیکٹیبلز کئی دفعہ جیتے ہیں انہیں پتہ ہے حلقے کی سیاست کہ عمران خان بدل گیا ساری سیاست پہلے الیکٹیبل کی سیاست وہ ختم ہو گئے معاملہ اب تو الیکٹیبل کا ٹائم ہی نہیں ہے اب تو عمران خان کا نام ہے نظریہ کا نام ہے جہاں جہاں عمران خان کا ٹکٹ اور لوگ جیت جائیں گے سیدھ اسی بات ہے کوئی غلط ثابت کر دے میں مانی ہاں سفر ضرب سفر سفر نکلے گا کیونکہ یہ رجیم چینج پھلے مستی کریں ادھر کراچی میں بوری بند لاشے پھر شروع پھر مہاجروں کو ایک دفعہ ٹارگٹ آخلی پھر وہی بیس سال پرانی سے آخر پھر ادھر ہی لے گئے اردو بولنے والوں کے دشمنی پھر شروع پہلے پینتیس ہزار آپ کو یاد ہوں گی دی تھے انہوں نے تحفہ پتہ نہیں اب یہ کیا چاہتے ہیں یہ زفا کیا وہاں کتنے لوگوں ہمیں مصطفیٰ کمال کو سن رہا تھا کہتا تھا خالد مقبول راہ کا ایجنٹ تھا میری خود فون پر بات ہوتی تھی میں حیران ہوں کس طرح تھا کہتا ہے مجھے اتحاد پر پریشرائز کی ہے نام لوگ ڈرتے کیوں نہیں لے ابھی وہ عمران ریاض نے بھی بڑے ایک بات کی میں نے بھی ٹویٹ کی دیا کہ عمران خان پر جو حملہ ہے اس کے جی ایٹی کے چار عرقین ان پر جن لوگوں نے دستخط کیے جی ایٹی پر ان کی زندگی انہوں نے عذاب کر دی ویسے تو باجوا دور کے کچھ کام تو ریورس انہوں نے کی ہے مثلا ابھی پین تیس سو پانچ ہزار کے قریب جو جبری طور پر سوکھ نکالے گئے تھے باجوا صاحب نے ان کی پینشن مراد سب بنتا اب جنرل آسم منیر صاحب نے انہیں بہال کر دی تو یہ لگتا تو یہی ہے کہ مجھے تو کبھی کبھی شک پڑتا ہے وہ لیٹنٹ جاویدک بال جو تھا وہ اس کا بھی غداری کا جو مقدمہ ہو برگیڈی رزوان وغیرہ یہ بھی ہو سکتے ہیں بے گناہ اب یہ تو اللہ ہی جانے اب بلکہ جنرل فیض کا نام بھی عرشہ شریف کی کیس میں آنے والا ہے اس کی میں تفصیلات انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں ٹائم میں آخر میں اتجاج کرنے والے جو لائنے لگا کر بھگدر میں مر رہے ہیں ڈنڈے کھا رہے ہیں خواتین کو بچوں کو بھوک سے مار رہی ہیں بزرگ بھوک سے ڈکیتیاں مار رہے ہیں سفید دڑی والے اتنے بڑے ان کے لئے کچھ اشار ہیں اگر مرنا ہے تو ان کتاروں میں نہیں جاؤ جہاں بلاول نے کہا ہے وہاں وہ بلاول تو گیٹ نمبر چار کہتے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخے عمرہ کے درو دیوار ہلا دو جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ ایک گندم کو جلا دو اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ شاعر کہہ رہا ہے غریبوں کو کہہ رہا اٹھو اور جاگو پتہ نہیں ہے غریب کب جاگے ہیں آپس میں لڑے ہوتے ہیں آٹے کے لئے اتنی سمجھ نہیں ہے تمہارا جن لوگوں نے یہ حال کیا ہے ان سے بات کرو جورت نہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے پہلے کون بولے گا وہ بلاول ہاؤس وہاں آئے ادھر جا کے بات کرو گھنٹی بجاؤ بلاول باہر آئے اس سے بات کرو جا کے جاتی عمرہ میں بات کرو بنی گالا کے بارے تو ایسے لوگ ہوتی ہیں زیادہ تر وہ سیکیورٹی کے لئے ہوتے ہیں عمران خان کی چلو ان سے بھی پوچھ لو کہ خان صاحب آپ نے نے چھوڑا کیسے ان سب لوگوں کو ہمارے لئے یہ چار سال میں آپ نے تین سال اور آٹھ مہینے میں یہ بچ کیسے گئے اس وقت کیوں نہیں جھرلو پھیر دیا بارہ اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں تفسیر سے بات کروں گا اپنا خاص کال رکھیں مجھے اجازنے اللہ حافظ